موسیقی مرتبار زاہیر ملک مرتبار زاہیر ملک مرتبار زاہیر ملک مرتبار یہ ہاشمی کین کمپنی کے مزدور ہیں جو اپنے تاثرات خود بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ اور کیسے ہو رہے اور میری درخواست ہے حکومت سندھ اور حکومت پاکستان سے کہ مزدوروں کو ان کا حق دیا جائے کیونکہ مزدور ایسا ہے جو ریڈ کی ہٹی رکھتا ہے اگر مزدور کے ساتھ ایسا ہوگا تو امیر امیر نہیں ہوگا وہ پھر فقیری ہوگا ہمارے اشبیکین کے مزدوروں کے ساتھ تقریبا ہم لوگ تیس سال سے کیس چلا رہے ہیں اور ہم لوگ کوٹوں میں بگت رہے ہیں ہم اس حالات میں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاب ملیں گے مگر آج ہمیں تقریبا پانچے دن ہمیں پتا چلا کہ ایفشمیکین بگیا ہے تو اس سے ہمارے اوصلے جو ہے نا پس ہو چکا ہے اور عدالتوں سے ہمارا اعتماد ہڑ چکا ہے کیونکہ ہم دوب اور سرمایدات تاریخ امنیات ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہمارا جیب میں ہے وہ تو ایسا ہی کہہ رہے ہیں جب کسی سیٹھ سے پوچھو بولا عدالت ہمارا جیب میں پڑا ہوا ہے تو ہم عدالت بھی معاوس ہو گئے اور آپ عدالتوں سے عدالتوں سے ہمارا حپیل ہے کہ اس کا انکواری کیا جائے اور یہ کس نے لیا ہے کس نے بے کہا ہے کس نے خرید ہے یہ دونوں جو ہے نا کرپشن کا جڑ ہے اگر آپ کو میں خاص کر کے عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بولتا ہے کہ میں کرپشن کو ختم کر رہا ہوں پاکستان سے سب سے بڑا کرپشن یہی ہے سب سے بڑا کرپشن یہی ہے ہمیں اسے امید کرتا ہوں کہ ہشمی کین میں وہ ایکشن لے گا ہم اپنا سپرین کورٹ کی جج سے بھی کہتے ہیں اور آج ہم لوگ یہ چند بندے ہیں انشاءاللہ پرسو ترسو پر ہم پورا خانہ دان پورا لوگ نکلے گا ہم روڈا جی بسم اللہ الرحمن الرحی میرے نام صغیر احمد انساری ہے میں نیشنل لیبر فیڈرشن کانچی زون کا سیندہ نائب صدر ہوں اور یہ جو آشمی کین کی یونین ہے یہ نیشنل لیبر فیڈرشن کے افلیشن ہے اس کے مزدوروں کو بالکل جو ہے کوئی لاوارس نہ سمجھے یہ سرمایہ دار اس بات کو سمجھ لیں کہ اس مزدور کے جو ایک ہزار مزدور ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں یہ ایک ہزار ہیں پھر ان ایک ہزار کے پیچھے پوری نیشنل لیبر فیڈرشن کانچی زون اور کانچی زون کے پیچھے پھر نیشنل لیبر فیڈرشن پاکستان ہیں اس لیے آج سے ہم حکومت کو اور ان کے کتنے جو یونین کے سرمایہ دار جو ہیں جو مالکان ہیں ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو بالکل اپنے ذہن کھول کے سمجھ لیں کہ وہ اگر عدالتیں خرید لیں گے وہ اگر کتنے لوگوں خرید لیں گے اور گورنمنٹ کے لوگوں خرید لیں گے تو وہ جیم میں رکھ لیں گے یہ دور ہوتا ہے لیکن مزدور سے بڑی پاور کوئی بھی نہیں ہے مزدور اصل پاور ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر ہو چکا ہے اس آرڈر پر عمل درامہ دیا جائے مزدوروں کے واجبات دیے جائیں ان کو اور ان کی جو پہمینے بنتی ہیں وہ دی جائے اور یہ بھی تیہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کمپنی بیچے گئی ہے وہ کس کو بیچے گئی ہے مزدوروں کا تحفظ اسم ہونا چاہیے اگر اس کا تحفظ نہیں ہوگا تو نیچنل لیبر فیڈیشن اپنا لا عمل کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھئی ہے اور ہم اس کو مزدوروں کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے مزدوروں کو لا وارث نہیں کریں گے ان کی وارث نیچنل لیبر فیڈیشن پاکستان ہے یہ سائٹ لیمیٹیڈ نے دو ادار انیس میں اسیسنٹ کمیشنر نے آرڈر دیا تھا کہ جب تک مزدوروں کے واجبات ادا نہیں کی جاتے نہ فیکٹری بکھ سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہ انہوں نے اس کی خلاف وردی کی ہے یہ نوٹیفکیشن جو سائٹ لیمیٹیڈ نے اے سی سائٹ نے جو یہ لیٹر لکھا تھا کمپنی کو ایم ڈی سائٹ لیمیٹیڈ کو اس کی یہ کاپی ہے تو جو ان کو دیا اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی میرا نام خواجہ مبشر زباہر ہے میں آشمی کے ان ایمپلائیز یونین کا جنرل سیکٹی ہوں سی بیہ کا تو کمپنی نے چھبیس یارہ انیس سو نینانوے کو تین سو اکاسی مزدوروں کو نوکری سے نکالا اور ڈیٹھ سو مزدور نوکری پہ رکھ لیے لیبر کورٹ سے آرڈر لینے کے بعد لبے لباب شارٹ یہ ہے کہ کمپنی نے اس کے بعد کورٹ میں یہ کہا کہ ہماری فیکٹری بند کرنا ہے ہمیں اجازت دی جائے اس کے بعد ہم چلے گئے لیبر کورٹ میں لیبر کورٹ والوں نے ہمیں بیس تنخواہوں کو آرڈر کیا اس پر جو تنخواہیں تھی کہ مزدوروں کو بیس تنخواہیں دی جائیں کم سے کم دس اس وقت جو قانون تھا آئی آرہ دوہ دار دو اس زیادہ سے زیادہ تیس اس کے بعد لیبر کورٹ نے ہمارے ایک میں فیصلہ کیا کمپنی چلی گئی آگے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ہمارا فیصلہ ہوا ہائی کورٹ نے جسچس موسیٰ لغاری صاحب نے آرڈر کیا زیادہ سے زیادہ تیس تنخواہیں کہ ان کو مزدوروں کو تیس تنخواہیں دی جائیں جو آخری لیمٹ تھی اس کے بعد کمپنی نے وہ بھی نہیں مانی سپریم کورٹ چلی گئی سپریم کورٹ میں ہم بھی گئے مجبورا ہمیں بھی جانا تھا جانے کے بعد سپریم کورٹ میں جب گئے تو انہوں نے آرڈر کیا پچیس اے کے تحت تمام مزدوروں کو نوکری پہ بال کرتے ہیں پچیس اے لیبر لا کی ڈیفنیشن ہے ٹونٹی فائف اے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے قتل کی دفعہ تین سو دو پچیس اے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بالی نوکری پہ بالی تمام واجبات کے ساتھ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد مالکوں نے نوکری پہ بال کر دیا نہ پائی تھی نہ پیسہ دیا دو منی کی تنخواہ روک لی وہ بھی نہیں تھی اور جو ہمارے واجبات بنتے ہیں ساڑھے دس سال کے الگ اور ساڑھے دس سال کے الگ دو ایسوں میں کہ دوبارہ انہوں نے دو ہزار یارہ میں پھر نکال دیا مزدوروں کو باہر اب ہم لیبر کورٹ میں گئے ہوئے لیکن لیبر کورٹ میں دو ہزار یارہ سے لے کے اب تک ہمارا کیس چل رہا ہے لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا کبھی ایک جج بدلی ہو گیتا ہے کبھی دوسرا ہو گیتا ہے اور کبھی مالک میں جو ہمارے موجودہ مالک ہیں زہیر ملک صاحب وہ کہتے ہیں کہ کورٹوں کے جج ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں ایک کیس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے موجودہ یا ریٹائر جج ہیں موسیٰ فیصل عرب صاحب ان کا بیٹا ان کا وکیل ہے وہ مجھے مالک کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا میرا وکیل ہے مجھے میرا کیا کرلو کہ جو کرنا ہے کرو کورٹیں ہماری جیب میں ہیں اور دوسرا لیبر اپلے ٹرمیل میں ہمارا کیس چلنا تھا ان کے سنائے کے چار بیٹے بریشٹر ہیں تھیلو صاحب یا میں تھیلو صاحب نام ہے ان کا انہوں نے کہا سارے کے سارے میرے دوست ہیں جہاں تک جا سکتے جاؤ کورٹ ہمارے پیسہ ہمارا میں پیسے دے کے ہر کام کروالوں گا اب ہمیں انصاف چاہیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سو موٹو ایکشن لے کے ان مالکوں کو پکڑے زہیر ملک کو پکڑے ان کے ڈریکٹروں کو پکڑے ایسی سی پی میں ہمارا کیس چل رہا ہے فنڈ کا وہ بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے جب ہم ان کو لیٹر لکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں کاروائی کر رہے ہیں آپ صبر کریں آپ انتظار کریں تو دو ازار دو سے لے کے ہمارے جو فنڈ کا کیس ہے منافع پہ ہاشمین کورٹ کے مالک ملمر ملک زہیر ملک انہوں نے ہمارے فنڈ موزوروں کا فنڈ ادار لیا اس پہ ڈاکہ ڈالا اس سے یہ فیکٹی خریدی اور انہی موزوروں کو دربدر کر دیا اور مالک جو ہے وہ کوڑ پتی سے عرب پتی بن گئے موزور جو ہے جن کا پیسے سے یہ فیکٹی خریدی گئی جن کا یہ فنڈ تھا وہ روڈوں پہ خوار ہو رہے ہیں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں جو مر چکے ہیں ان کی بیوائیں ان کا حساب ہے مالک کہتا ہے جو نینانوے میں حساب تھا جب بندہ مرا ہے اس سے پہلے کا حساب دوں گا اس کے بعد کیا کوئی پائی پیسہ نہیں ہے لینا لو ورنہ کوٹ جانے اور میں جانوں دیکھتا ہوں تم کہاں تک چلتے اور ہم کہاں تک جاتے ہیں تو میری پھر دوبارہ پیل ہے سپریم کوٹ اگر سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے بڑے لوگوں کے لیے تو ان مزدوروں کے لیے بھی لے لیبر کوٹ سے گزارش یہ ہے دو سو خاندانوں کا ان کی فیملیوں کا سوال ہے سپریم کوٹ کا اگر سو موٹو لیتی ہے تو لے ہائی کوٹ لے سکتی ہے تو لے امیر آدمی کے لیے تو اتوار کے دن بھی عید کے دن بھی کوٹ چل کے ان کو زمانتیں مل جاتی ہیں لیبر لا میں قانون ہوئے کہ ہر جو ملپ ورکر کوٹ میں جائے گا تو لیبر لا کے مطابق چھے دن میں اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن چھے دن نہیں یہاں سالوں سال چلتے ہیں چھے دن مطلب سالوں سال دوہزار یارہ سے دوبارہ کمپنی نے سوپریم کوٹ کے آرڈر کی خلاف وردی کر کے ہمیں نکالا اور اس وقت دوہزار چل رہا ہے ہمارا لیبر کورٹ صحیح فیصلہ نہیں ہوا اس کے لیے میری گزارش ہے کہ لیبر لا لیبر منسٹر جتنے بھی قانون نافذ والے نافذ کرنے والے اداریں آلہ اللہ سے درخواست ہے سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ان کیسوں کو چلائے جائے خصوصاً ہمارا کیس جو ورکروں کا چبیس یارہ انیس سو نینانوے سے چل رہا ہے ابھی تک مزدور دربدر ہیں جو مر گئے ان کو کون دے گا حساب ان کی بیوہ کو کون دے گا ان کے بچوں کو کون دے گا خدارہ خدارہ رحم کرو زہر ملک کو شرم کرو کچھ اہیا کرو مزدور کا خیال کرو مرداباد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہاشمی کین کمپنی کے مالک زہر ملک کو اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ زہر ملک تمہارا باپ اس دنیا سے گزر گیا یاد رکھو مزدوروں کے حقوق کھا کے تمہیں حساب دینا پڑے گا تمہارے باپ کو بھی اوپر جا کے حساب دینا پڑے گا وہ جو تین سو لوگ لوگوں کو نوکریوں سے نکالا وہ جو فہر سے زیادہ بھر کر بچارے مر گئے ان کا حق تم نے کھایا ہے مزدوروں کا حق کھا کے تم کروڑ پتی بن گئے عرب پتی بن گئے تو یہ مزدوروں کا حق کون دے گا یہ یاد رکھو اللہ کی لانٹی بے آواز ہے تو بھی ایک دن یہاں سے مر جاؤ گے اور یہ جو اوپر تمہاری پکڑ ہوگی میں تمام اعلیٰ عدالتوں سے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ یہ ہاشمی کین کمپنی کے جو بیچ سالوں سے کیس چل رہے خدارہ ان کو انصاف دیا جائے اور ان کو ان کا حقوق دلائے جائے اور ان کے واجبات دلائے جائے جو بیوائے ہو چکی ہے ان کو ان کے واجبات دلائے جائے جو جو مزدور دربدر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں ان کو حقوق دلائے جائے جی 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 جرا نام اختر ضمان ہے جی دو آزار سے ہمارا کیس چل رہے سپریم کورٹ نے ہمارا فیصلہ کیا اس کے باوجود ہمارے انتظامیہ نے کوئی عمل نہیں کیا ہمارا یہ ایک پلات تھا اور ایک پلات سے زہیر ملک نے چار پلانٹ کر کے اس کو بیچ دیا جی اس ڈی ایم سے اور کمیشنر سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حال کریں کیونکہ فیکٹری بک گئی اور مزدوروں کو کوئی حقوق نہیں ملا جی